میں اگر پوچھوں آپ سے کیا کچھ چاہیے بڑا گھر تو ہر آدمی مولے گا افکور چاہیے ایک ہے اس کے پاس لیکن ایک اور چاہتا ضرور ہے انسان کی فطرت ہے ایک سے کبھی بس ہی نہیں ہوتا یہ 99 کا چکر ختم ہی نہیں ہوتا نہیں ہوتا ختم 99 ہنڈر ہونا ہی ہوتا ہے اور اللہ بھی 99 پہ لاکھیں روک دیتا ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں بڑے بڑے پالیسز بناوں بڑے بڑی اچھی لیوش لائف گزاروں کمفرٹ کے ساتھ گزاروں لیکشری لائف گزاروں جتنی لیکشری لائف تم چاہتے ہو وہاں پہ مل سکتی لیکن اس کو لیے یہاں سے تیاری کرنا پڑے گا اللہ نے ہم کو بھیجا اس لیے وہاں کے لیے کچھ کنسٹریکٹ کرو تو آج چھٹی مدیس میں ابتدا میں سٹارٹنگ میں چھوٹی ایسی دعا دیتا کہ یہ کرنے سے تمہارے وہاں محلات بنتے ہیں ویری سمپل تذبیعاتِ عربہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اکبر روز اگر رات میں ایٹین ٹائمز کوئی پڑے اٹھارہ مرتبہ اور صبح میں اٹھارہ مرتبہ پڑے اس سے اس کا گھر بنتا ہے اللہ کی تعریف اللہ کی مدہ اللہ کی عبادت ایک عجیب عبادت ہے یہ تذبیع عجیب تذبیع کہ تمہارے لئے اگر تم آخرت برسخ صحیح چاہتے ہو تو اٹھارہ مرتبہ رات میں پڑھو اٹھارہ مرتبہ صبح پڑھو اٹھارہ مرتبہ رات میں پڑھ کے اگر سو جاؤ گے تو رات بھر تمہارا عبادت میں لکھا جائے گا لیکن یہ نہیں کہ پڑھ لیا پھر لگ گئے فون کے اوپر یہ نہیں کرنا یا پھر صبح میں اٹھے اللہ کے نام سے شروع کیا ایٹین ٹائمز کتنی دیر ہوگی دو منٹ ہوں گے تین منٹ ہوں گے لیکن یہ عجیب تذبیع آپ نے نماز جافر تیار میں دیکھی یہ تذبیع روز واجیب نماز میں یہ تذبیع پڑھائی جاتی ہے سو سمپل بچے بھی بڑھ سکتے بچوں سے ضرور پڑھاؤ اللہ کو اپنی تعریف میں کہا تھا کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اگر آپ کا معصوم بچہ بولے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو آپ وجہ بن رہے اس کے بولنے کے تو اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا بیٹا پڑھا آپ کا عجر ماں کو مل رہا باپ کو مل رہا اور اللہ بولتا ہے اور ایک چیز اس میں بولوں کہ آپ نے اللہ کی تعریف کی اللہ کو پریس کیا آپ نے رات میں بھی کیا صبح میں بھی کیا جیسی آپ نے صبح میں کیا دن بھر اللہ تمہاری تعریف کروائے گا مارکٹ میں ایٹلانڈا والے بولیں گے یار یہ بندہ بہت اچھا یہ بندہ بہت اچھا تو مسلسل تعریف ہوگی ایک ساروات پڑھیں محمد والے محمد محمد واری محمد 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 مولانا بھی smart بن کے آیا مولا سلامت رکھیں سب ہر مومن سمارٹ ہوتا ایک چیز ہے مومن کا نامی سمارٹنے سے ایک اپنا حسن رہتا ایک ولایت علی کا حسن رہتا میرے مولا کی ولایت کا حسن بھی آتا تمہارے اوپر پلس تمہارے عامال کا حسن آتا حرام کو چھوڑ دو واجبات پر عمل کرو چہرہ تمہارا خود بخود خوبصورت ہو جائے گا کلین شیف سے سمارٹنے سے نہیں آتی میں مسلسل پانچ دن سے بول رہا چھوڑو چھوڑو مجھے بتایا گیا گجراتی میں چھوڑو مت بولو کیا ہو نہیں رکھو میں آج سے رکھو بول رہا اس لئے کہ انڈیا میں چھوڑو کئی ہے سلانگس اس میں یہ بھی ہے مجھے کلی بتایا گیا ہے کہ چھوڑو مت بولو آپ چھوڑو بولیں گے تو کار دیں گے لوگ بھائچ رکھو انیہاو تو یہ تذبیر وہ ہے کہ اگر بچے پڑھیں گے تو بلیو می وہ بچوں ایک معصوم بچہ اللہ کی تعریف کر رہا کتنی بڑی بات ہے اس کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ میری تعریف کرو تو یہ تذبیر پڑھو یہ تذبیر تمہاری زندگی کو تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتی سو سمپل اور یہی تذبیر تم کو کنسٹریکٹ کرے گی وہاں پہ برزخ میں پالیس جتنی مثال کی طور پہ آپ روز پڑھ رہے ایک سال تھا روایتوں کے جملے کہ اللہ وہاں فرشتے محل بنا رہے بناتے بناتے رک جاتے تو جب ان سے پوچھا رکے کیوں تو بلے یہ جو کنسٹریکشن کا مال ہے وہ یہاں تھوڑی ملتا نیچے سے آتا تو ہم بناتے میں کیا بول رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی یہاں پہ کوئی کنسٹریکشن کمپنی نہیں ہے اللہ کی یہاں پہ نیچے سے لوگ بھیجتے ہیں ہم یہاں بناتے اچھا بنا دیا بڑا پالس بنا دیا آپ کے لئے اس کے بعد اب پورا کلر کر دیا پینٹنگ ہوں گئی زبردست دیکھنے سے دل کو خوش ہو رہی لیکن باز وقت کیا ہوتا تھوڑے تھوڑے پیچیز آنے لگتے کلر چلا جاتا پینٹنگ چلے جاتی خراب دیکھنے لگتا باز پالیس ایسے بھی ہے کہ آپ ایک لمحہ نہیں دیکھ سکتے اس کو جیسا گوست ہاؤزنز ہوتے ہیں نا پوچھا یہ کیا ہے تو کہا انہوں نے بنوایا تو تھا لیکن دنیا میں اس کے بعد اتنے گناہ کیے آج میں دو گناہ بتاؤں گا کہ جس سے تمہارا بنا بنایا گھر برباد ہو جائے گا بابا مجھے کر رہا کیا ہے تو برزق ہم کو بنانا ہے اور اتنی آج آپ یہ بولیں کہ اگر ہم جیسا کل میں میں ایک مثال دی تھی اتنا رہنا ہے اتنی لمبی زندگی میں گزارنا ہے تو ہر آدمی تھوڑی تو پلان کرے تھوڑا تو سنچے مجھے افسوس یہ ہے جب میں دیکھتا ہوں لوگ دنیا بھر میں مومنین کو فکر ہی نہیں ہے مطلب کہ یار میرا گھر ہوگا جبکہ موت کا کوئی وقت ہی نہیں ہے کبھی بھی آ جائے گی تمہاری برزق شروع ہو گئی وہاں کچھ ہی نہیں ہے یہ میرے جملے نہیں یہ غور سے سنو امیر المومنین کے جملے میرا مولا کہتا کہ دنیا میں پیسے والے لوگ رئیس لوگ غفلت میں رہنے والے اگنورنس میں رہنے والے جو بڑے کمفرٹ میں رہتے تھے دنیا میں وہاں پہ فقیروں کے معنی بھیگ مانگیں گے کوئی بھیگ دینے والا نہیں ہوگا وہاں کوئی دینے والا نہیں ہے ایک لہت یہاں پہ آپ کا یہاں جو گریویارڈ یہاں پہ ایک لہت ہے اس کے پاس دوسری اس کے پاس دیسی چوتی یہاں پہ عذاب ہے یہاں رحمت ہے تو یہ جو ہے آپ کو دیرہ نہیں وہاں کچھ دنیا میں اگر کوئی بھوکا ہے تو کوئی نہ کوئی روٹی دے دے گا دنیا میں کوئی بے گھر ہے جیسا ایٹلانڈا میں لوگ آئے کوئی رہنے کو جگہ نہیں چلو آپ بولے ہمینا جاننے والا ہے مومین ہے چلو اس کو رکھ لو ایک مہنا دو مہنے دین مہنے رکھے گا وہاں کون رکھنے والے ہیں وہاں آپ کو اس طرح کھنے جائے گا اس سب چیزوں کے لیے ہم کو اپنا ٹرائی کرنا ہے ہم کو اپنی فکر کرنا ہے آپ انصاف سے بولو ہماری پلاننگ کتنی سال دو سال کی پلاننگ کرتے ہو کوئی سٹول لیتے ہو کوئی بزنیس کرتے ہو تو کتنی پلاننگ کرتے ہر جگہ سے جا کے چیک کرتے بینک سے اس سے مارکٹ میں کہ بابا یہ چلے گا یہاں پر پوری سروے کرتے پورا ریسرچ کرتے پروجیکٹ ریپورٹ بناتے اس کے بعد کسی بزنیس میں انٹر ہوتے یو دنگ ہندر ٹائمز بیفور یو ڈو سامتی وہاں کیلئے کیا سوچا وہاں کیلئے ہمار پاس کیا ہے کتنی پلاننگ ہے کتنا پلان کیا ہے ہم نے نہ عورت نہیں نہ مرد یوں تو عورت نیک کرتی اپنے ہزبین کو کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو میں کچھ بول گیا اس معاملے میں کیوں نہیں نیکنگ کرتے اپنے ہزبین کو کہ پلیس یہ کرو نہ اس وقت تم ہوگے نہ میں ہوں گے آپ یقین کرو بعض وقت ایسا ہوگا کہ تمہاری وائیو جو تم دنیا میں تم اس کو پسند نہیں کرتے تھے آج کل ایسا نہیں ہوتا پھر بھی بول رہا جو کچھ آپ کے نگاہ میں کچھ تھی نہیں وہ بلکل آرڈنری تھی لیکن مرنے کے بعد برزق میں اس کے محلات ہے اس کی ٹاؤنشپ ہے اور آپ بلکل خالی آپ بولیں گے یا اس کو اتنا مل گیا بیوی کے بارے میں کل سننا آج نہیں میرے باہت ایک گھنٹے کی مدیس ہے صرف آج اس کے بعد ماشاءاللہ ماتمداری ہوگی تو میں ایک گھنٹے میں ختم کر آجا شہدت کی رات بھی ہے تو میں اپنے ٹائم فریم کے اندر ختم کروں گا کل انشاءاللہ اب کل سے اور غم کی تاریخیں شروع ہوگئے اب کل سے تھوڑا سا ریلیکس کرنا چھوڑ دینا ہم سب اس لئے کہ یہ بھی یہ ازاداری بھی تمہاری برزق میں کامانے والی ہے یاد رکھو اگر ازاداری کو تم نے فارمولیٹی سمجھا ازاداری کو ایک عادت سمجھا کہ اربعین خریب ہے چلو ایک مدیس کر لیں نو یہی چیز ہے جو تم کو وہاں کامانے والی ہے برزق میں ازاداری is the most important role play کرے گی سب سے important role جو play کرے گی وہ ازاداری ہے حسین اب کل سے آرام سے گھروں میں بیٹھنے کے دن نہیں نہ ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کے دیکھنا یا نیٹ پہ دیکھنا نو کل سے ازا خانے میں اس لئے کہ بی بی گھر میں نہیں آتی بی بی ازا خانے میں آتی اگر کوئی ضعیف ہے بزرگ ہے بیمار ہے ٹھیک ہے مجبوری الگ چیز ہے لیکن جوانوں کو کیا ہوا ہے شکر ادا کرو شکر ادا کرو کہ آج تمہارے ہاتھ و پیر میں طاقت ہے کہ تم ازاداری کر سکرے کہ تم کو ہلتی بنایا ہاتھ و پیر میں طاقت دی کہ تم کم اس کم مولا حسین کی ازاداری ہم کو اندازہ نہیں آج ایک واقعہ پڑھوں گا آپ کو کہ ازاداری کتنا بڑی چیز ہے ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ازاداری ہے حسین سے اس لئے کہ اگر آج میں نماز پڑھ رہا لا الہ الا اللہ بڑھ رہا تو جسٹ بیکاز آف امام حسین سکرپائز خواجہ اجمیری نے یوں ہی نہیں کہا کہ حقہ کے بنا لا الہ الاست حسین یہ مت سمجھو کہ نماز روزہ ہز زکاة کھانے کعبہ جو کچھ ہے سر وہ سیکرپائز کا صدقہ اس کو کمزور چھوٹی مو چیز مت سمجھو بچوں اگر آج آپ نہیں آئیں گے ازادار چیلوم کرنے کے لیے تو پھر ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں کھرولا میں جو جارے واہی دیار گوئیں کیوں جا رہے ہیں بسرے سے آ رہے چار سو میل دور سے ان کی ہے ان کے آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا چھڑے امام کی کہ امام اشارت فرماتے کہ اگر ازاداری حسین کی زیارت اگر کسی نے کلی چیلوم میں چلتا ہوا پیدل ایک ایک خدم جو اٹھا رہا ایسے اس کے گناہ معاف کرے کہ وہ سونج بھی نہیں سکتا مولا حسین روزہ میشہ اور اس شخص کا انہیں ڈی آف ججمنٹ میں زیادہ چیز کام آنے والی ہے وہ غم حسین ہے ورنہ ہم کچھ نہیں ہے دوستا بیار زیرو 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 صرف ازاداری حسین ہے تو یہ جو پیلسز خراب ہوتے ہیں برزخ میں کیسے ہوتے ہیں پہلی چیز پہلا گناہ بتا رہا اس کا نام ہے حسد کتنے خاموش ہو گئے نہیں جلسی یہ وہ ڈیزیز ہے کینسر ہے کینسر جلسی کس کو بولتے ہیں حسد کس کو بولتے ہیں آپ میں دونوں بھائی ایک بھائی کے پاس پیسہ آگیا ایک بھائی غریب ہے ایک کو ملا دوسرے کو نہیں ملا یا دونوں بزنس میں اس کو اچھا مل رہا مجھے اچھا نہیں مل رہا حسد پہلی ڈیزیز ہے پہلا گناہ ہے جو زمین پہ کیا گیا فسن پلیز پلیز غور سے سننا میری امپورٹن مجلس ہے آپ کا معلوم یہ مجلس اس وقت پورا ہی انڈیا میں سنی جاری زینبیہ چینل کے درو زینبیہ چینل یہ آج سے یہ مجلس ہیں جعفریہ سنٹر کے لائیو بتا رہے ہیں وہاں پہ ایک تھرٹی سے سٹارٹ ہو رہا اور پھر آپ کا سنٹر آپ کے تھروں جارہ کمپیٹر کے تھروں جارہا نیٹ کے تھروں اور زینبیہ چینل پورا انڈیا پاکستان میں بتا رہے ہیں یہ مجلس آج کی آج سے ایٹلانٹا کی جعفریہ سنٹر کی مجلس آج ہی میری بات بھی تو پہلا گناہ پہلا گناہ اللہ نے زمین بنایا نبی آدم پلیز غور سے سنو اس کو چھوٹی بیماری مت سمجھو سارے تمہارے ایشیوز آج سال ہوئیں گے سارے تمہارے پرابلمز آج سال ہو سکتے ساری تمہاری دعائیں آج خبول ہو سکتے سارے تمہارے مسئلے آج حل ہو سکتے اگر تم نے یہ بیماری کو آج فرش حضاب پہ وعدہ کر کے گئے ماموزین سے کہ میں آج کے بعد سے کسی سے حسد نہیں کروں گا تو تمہارا محشر میں برزخ میں تمہاری کالنی بن سکتی کالنی پہلا گناہ زمین پہ جو کیا گیا وہ کون سا تھا حابیل خابیل کا مدر نہیں مدر تو بعد میں ہوا حسد ریزن بنا مدر کا اب آپ سوچو کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے اس شیطان نے پہلا حملہ کیا کیا پہلا حملہ یہ کیا گیا اس کے دل میں حسد دالی بھائی کی تو اب آپ یہ مت سوچو کہ میرا سگا بھائی ہے میرے پاس حسد نہیں ہر انسان کے پاس رہتا حسد اب میں شیطان جو ہمارا کلوزز فرنڈ ہے نہیں ہے یہ بولنے سے نہیں ہوتا ایکشن سیز شیطان ہمارا کلوزز فرنڈ وہ اب غور سے سننا ہے فیران کے پاس گیا فیران کے پاس فیران you know فیران جس نے اپنے آپ کو خدایی کا دعویٰ کیا تھا جا کے اس نے اور اس کو شیطان کو تو کوئی ریسٹکشن ہی نہیں کہیں سے بھی انٹر ہو جائے گا یہ بہت بڑا جملہ بولا ہم ہے گھر میں بھی کہیں سے بھی آ سکتا یہ مت پلو کہ ایٹلانٹا میں نہیں آتا کہیں سے بھی انٹر ہو جاتا وہ خالی ویٹ بھی نہیں کرتا دیکھتا وہ بڑی عبادت کر رہا ہے نے تو لیٹ می گو ان سی اپائٹمنٹ نہیں لیتا وہ ڈیریکٹ آ جاتا ہے تو فیران اپنے بیڈروم میں لیٹا ہوا ہے حسد اپنے بیڈروم میں لیٹا ہوا ہے فیران شیطان انٹر ہو شیطان انٹر ہوا سیدھا بیڈروم کے پاس چلا گیا بیڈروم کے اندر نہیں گیا اس کو بھی معلوم ہے بغیر پوچھے نہیں جانا ہرے دوستو دیکھو شیطان کو بھی اتنا ایٹیکیٹ ہے یہ مومین کی پہچان ہے کسی کے بیڈروم میں کسی کے آفویس میں کسی کے جا کے چیک مت کرو اس نے کیا کیا بانتا ہے شیطان نے جا کے نوک کیا اس کے بیڈروم کو نوک کیا فیران کے بیڈروم کو کوئی نوک کرے وہ خدا ہے ریڈی میٹ خدا اپنے آپ کو بولتا ہے اور پوری حکومت پورے لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے آپ کو پتا ہے جب پیسہ آتا تو غرور آتا اور خدا ہی آئی تو اور غرور آگیا تو اتنا غرور تکھپور ایگو اس کے پالیس میں انٹر ہو کے پرائیویٹ بیڈروم میں جا کے کوئی نوک کرے اسے زرز اور نوک بھی ایسا سٹائلیس نہیں کرا ایسا دردر درمان تو اندر سے فیران پاگل ہو گیا اس نے کہا کون ہے شیطان نے کہا اسے چیخہ فیران نے شیطان نے اتنی سافٹلی جواب جا کہا یار تو اپنے آپ کو خدا بولتا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم باہر کون ہے کا یہ بھی نہیں معلوم تو اپنے آپ کو خدای کا دعوی کر رہا یہ بھی نہیں معلوم باہر کون ہے شیطان بولا اوہ پھران نے کہا اوہ یہ میرا کوئی پارٹنر ہے لیٹ می کال ہم انسائن اسے کا آجا اندر اندر آگا شیطان اور فیران دونوں بڑھ گئے اب بات میں انٹرویو نہیں پڑھ لیا مجھے نیچے سے آواز آری انٹرویو نو 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 میں حسد پہ ہوں میں کیا بولوں گا شیطان کنٹر کہ مجھ سے ملاقات ہوئی آجا کے دونوں بیٹھ کے سامنے شیطان فیران نے پودھا poor میرے Bartner کیا اللہ ہے تیرا تو کیسے لوگوں کو گمراہ گرتا خورت وصب Peter متیں اس کے بعد فیران نے پودھا یہ بول کہ تیری نگاہ میں سب سے بڑا کام سہتے جو کبھی نہیں کہا کسی سے رجیب بات ہے نا کہ تیری نگاہ میں سب سب بڑا منا کونے جو توے پاس نہیں ہے اس نے کہا حسن جرسی تو شیطان نے پوچھا فیرون نے پوچھا شیطان یہ بتا کہ تیرا کوئی ایکسپیرینس ہے اس نے کہا ابھی تو ہوا تھا تیرے حکومت میں تیری حکومت میں ایک شخص میرے پاس آ گیا نبی موسیٰ کو بھی مان رہا اب سنو شیطان کے مو سے سنو شیطان نے کیا کہا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ امام نے بتایا بعض یہ کہتے ہیں یہ میسیج کے لیے ہمارے خاصلصت انبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے تو اس نے شیطان نے فیرون سے کہا کہ میں بتاتا کہ میں تیری حکومت میں ابھی کل پر سو یہ واقعہ ہوا وہ میں تجھے بتاتا تو پوچھ رہا اس نے بتا رہا تو فیرون چونکا کہا میرا مجھے خدا بلنے والا اور وہ تیرے پاس آ گیا تو کہا پہلے تجھے نہیں بلتا تھا موسیٰ کے خدا کو مانتا تھا اب تیری پارٹی میں آ گیا اس نے پارٹی کو بدل دیا تو پوچھا کیا ہے تو اب سنو دوستہ یہ بیماری ہمارے پاس بھی ہے آج بہت عبادت کر رہا میں بڑی نیکی کر رہا عبادت کر رہا میرے کوئی کام نہیں بنے اتنی دعائیں میں میں مطلب ویڈی کامن آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوں اتنی دعائیں مانگ رہے اتنے نماز پارڈا اتنے عبادت کر رہے اور کامی نہیں بانتے دعائیں نہیں خبال لاتے فوراں کانی لکھتے کتنے لوگوں کو میں نے بھی سنا میں نے تو خدا سے لڑائی ہو گئی میں اتنا مانگتا ہوں وہ دیتا ہی نہیں ہے چلی لیٹس چینز اپارٹی خدا سے لیکن خدا سنتا ہی نہیں مار تو فیراں کان شیطان کہتا ہے کہ وہاں بھئی سنتا لکھا شیطان کے مو کافی شیطان کہتا ہے کہ وہاں بندہ خدا سے مانگ رہا تھا مانگ رہا تھا مانگ رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں مانگتا ہے میری سنتی نہیں میں تجھے پکار دا ہوں شیطان کو پکارا شوطان فوراں پہنچ گیا پوچھا what you want بہت کام ایسے پکارنے والے مجھے اتنے خلوص سے پکارا تونے دوسرے ڈاکٹر زبان سے پکار دے تونے اتنے خلوص سے پکارا میں آیا تیرے پاس شیطان نے پوچھے تجھے کیا چھے تو کہا سنو میری خدا سے لڑائی ہو گئی وہ میری دعائی نہیں سنتا اب میں تو ست مانگوں گا تو دے گا مجھے اس نے کہا جو مانگو دوں گا کہ میں جو مانگوں گا دوں گا تو کہا ہاں میں پروائیڈ کروں گا لیکن شیطان نے کہا لیکن میرا کنڈیشن ہے جو تو مانگے گا میں دوں گا لیکن میرا کنڈیشن ہے اس پہ دوں گا آپ نے ایک بات غور کی آپ بڑے آسانی سے سنو دیا یہ جملہ اس نے کہا تو میری مدد کرے گا are you going to help me اس نے کہا میں help کروں گا but with one condition یہ فرق ہے شیطان میں اور خدا میں اللہ بغیر condition کے عطا کرتا کافر کو بھی دے گا مومن کو بھی دے گا فیران کو بھی دیا موسیٰ کو بھی دیا نمرود کو بھی دیا ابراہیم کو بھی دیا اللہ بداؤٹ کنڈیشن تمہاری دعا خبول کرتا ہے شیطان نے شیطان نے کہا میرا ایک کنڈیشن ہے تیری ہر دعا پوری کروں گا ایمینیٹ نہیں کروں گا لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ تو اس نے پوچھا کنڈیشن کیا ہے تو کہا میرا کنڈیشن یہ ہے کہ جو تم آنگے گا میں تجھے دوں گا لیکن تیرے پڑوسی کو بھی دھگنا دوں گا ڈبل نیبر کو پلیز غور سے سننا میں تیرے نیبر کو بھی دوں گا تجھے ایک دوں گا تو اس کو دو دوں گا دوں گا حسد کیا ہے جو اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا مجھے نہ مر رہا نا اس کو مل لے دوں گا اس نے ایک دن پکار کے کہا دیکھو میرے کپڑے میں بہت پریشان ہوں میرے پاس ڈریس نہیں ہے کوئی بلینڈ ڈریس چاہیے ہزار ڈالر کی شرٹ ہزار ڈالر کا سوٹ اس نے کہا نو پراملیم لائکے پروائیڈ کر دیا اب بہترین ایک تھاؤزن ڈالر کا بلینڈ ڈریس سینڈ مائیکل کا پیٹ لے کے اب جب جسم پہ اچھا لباس آتا تو دل میں خواہش بھی ہوتی کہ مارکٹ کو بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو میرے پاس ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر کی شرٹ یہ یہ نیچر سب میں ہے کچھ نہیں تھا ڈائیمنڈ کا ہار آگیا تو پارٹی میں یہاں پیننگ ہے نہیں کچھ ڈائیمنڈ بتانا ہے پوری عورتوں کو نہیں یہاں کی عورتیں نہیں کرتی پھر بھی بھول رہا ہے چار دن ہوں ابھی جب میں نے بھول آپ تو اتنے عادت ہو کہ میرے جملوں کی آٹھ نو سال سے آرہا تو میں نے بولنے سے پہلے آپ بول دیتے ہیں نہیں لیکن اب کھانا بند نہیں ہر آپ تو اور مزے کا مل رہا تو اس نے کہا میں ایک تجھے دوں گا تو دو تیرے پڑوسی کو دوں گا اس نے کہا مجھے کو پڑوسی کو دوں گا اب جیسی ڈرس آیا بہترین سوٹ وڈ پین کے تری ڈائی لگا دیکھا باد میں مات پوچھا ٹائی تھی وہ زمانے میں نہیں تھی میں بتا رہا کہ سبرتس ڈرس کر رکے اب شوزوز لڑا کا شوز پین کے باہر آیا کہ میں مارکٹ کو تو بتاؤ کہ میرے پاس اتنا سبرتس ڈرس ہے جیسی باہر آیا اس نے دیکھا پلٹ کے کہ پڑوسی اسی وزا کا سوٹ بھی پیناوا ایک ہاتھ میں بھی لے کے جا رہا اس نے کہا یار یہ کیا ہے تو کہا نہیں اس شیطان نے وعدہ کیا تھا خامل بڑھ گیا پھر اس نے کہا کچھ دنوں کے بعد کچھ مانے کے بعد شیطان میں بس شیطان خود سنا نا فیران کا واقع ہے فیران کے زمانے کا واقع ہے اس نے کہا کہ سنو مجھے گھر چاہیے میرا گھر بہت بہت سیدہ ہو گیا زبرتس میرا خسر چاہیے بھی اتنے روم چاہیے اور ایسا چاہیے اور ایسا چاہیے بہترین گھر بنا کے اس کو فورا شیطان ہے دے دیا اب گھر آ گیا سج گیا گھر تب خیال آیا یا باہر نکل کے گیٹ پہ کھڑے ترے کے یوں دیکھوں تو اپنے لوگوں کو معلوم تو ہو اس کا اونر میں ہوں باہر نکلا تو دیکھا ادھر اگھر ہے ادھر اگھر ایسی آپ پڑو سی بھی باہر آیا اب اس کا دماغ تھوڑا چکرانا شروع کیا کیا یہ ہو رہا کیا پھر شیطان سے اس نے کہا بھائی دیکھا گاری بہت پرانی ہے میری ایک سبرداز مرسیڈیز لگے دیتا فائیو انڈرڈ ایسیر آرڈر کیا اب جیسی گاری آئی انسان کی فطرت ہو دی کہ پوری بستی کو بتائے اور تیز چلائے پہلا ٹکٹ ملتا بھی ہے تو جانے دو لیکن لوگوں کو معلوم تو ہوگا میں کیا بول رہا اب جب نکلا باہر گاڑی لے کر مشہور واقعہ ہے میں شورٹ کر رہا کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو بیس پچیس میں ایک ہم اتنے اس میں میسیجز ہیں گاڑی لے کے نکلا اس نے کہا یا کیا بیوٹیفور اب لے کے نکلا باہر نکلا تو دیکھا کہ بندے کے پاس خود بھی ایک گاڑی چلا رہا پڑھو چیئے گاڑی گاراج میں بھی رکی ہوئے اب گھر مل گیا گاڑی مل گئی کپڑا آگیا تو اب بیوی پرانی لگنے لگی کہا مجھے بیوی چاہیے خوبصورت اس نے کہا مورو پرابلم میری پاس میری فوج میں ایسے بہت ہے جو ایسا تمہارا ریکوائیمنٹ ہے وہ تو ہے دوسرے کا اچھا ایک خوبصورت آپ کو معلوم جب خوبصورت بیوی ہے مثال کے لئے کوئی بیوی آئی میمبر کا تخدوز ہوں بہت اتیاد سے پڑھا بیوی آئی اور سب سے پہلے پیسہ گاڑی محل پالیس اور اگر بیوی ہجاب کرے تو بلکل آٹ آف تیز مدھا ہنڈرڈ ڈیئرز پرانی رتی نا اس نے کہا پہلے ہجاب ہوتا ہجاب اتار کے اس بیوی کو لے کے چلنے لگا اب جو دیکھتا باہر پڑوسی کے پاس ایک سائٹ پہ ایک ہے ایک سائٹ پہ ایک ہے دو دو بیوی اس کے ساتھ چل رہی ہے اب یہ پاگل ہو گیا پاگل خریزی ہو گیا یار یہ کیا بیوی بھی دو دو گھر بھی دو گاڑی بھی دو میرا کیا ہوگا میرے پاس کو کچھ نہیں ہے اب اس نے شیطان کو بلائے شیطان کہتا فیروں سے کہ میں بھی چکر آ گیا کہ انسان کی فطرت کیا ہے شیطان بڑا بڑا مشور واقع ہے بہت میں شورٹ کر کے پڑا کہا انسان کی فطرت کیا ہے شیطان کیا تھا میں شیطان ہو کر میں چکر آ گیا کہ یار یہ انسان کی فطرت کیا ہے دیکھو دوستو یہ ہم سب کے ساتھ ہیں یہ جو بترین گناہ ہے جو تمہارے برزخ کو تباہ کر دے گی تمہارے عمال ختم ہو جائیں گے آپ کو ایک پینی کا عجر نہیں ملے کتنی بڑی بات بولو میں پینی کی کیوں کہ تم نے یہ بیماری کو اپنے پاس لاکر سارے عمال کو زیرو کر دیا سارے عمال تمہارے جل گئے ختم ہو گئے جیسا رسول کی حدیث ہے کہ علی کی محبت گناہ کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے لکڑی کو آگ ختم کر آگ کو لکڑی ختم کر دی انہیں فائر میں اگر آپ لکڑی ڈال دیں جل کے خاک ہو جائے گی کہا ویسے ہی محبت علی تمہارے گناہوں کو ختم کرے گی اور دوسری طرف کیا کہا حسد وہ بیماری ہے تمہاری نیکیوں کو ایسے ختم کرے گی جیسا آگ لکڑی کو ختم کر دی ساری نیکیاں ختم ہوگئے ہم سمجھیں ہم سمجھیں نہیں پا رہے گئے بیمار اور یہ بیمار ابھی میں آگے چل کر باتا ہے کہ برزق میں سب سے زیادہ پرابلم یہ بیماری کرنے والی ہوں پہلی بیماری زمین کے اوپر پہلی بیماری جو آئی تھی وہ یہ تھی ڈیزیز تو شیطان کہتا ہے میں بھی چھکرا گیا اس نے بلا کے مجھے کہا سنو شیطان نے آگے پوچھا آپ کیا چاہیے گھر مل گیا بیوی مل گیا پیسہ مل گیا گاڑی مل گیا کہ اب کیا ہے کہ اب میں ایک چیز تو اس سے ڈیوان کرتا ہوں شیطان نے پوچھا اب کیا چاہیے کہ تُو میری ایک آنگ توڑ دے مجھے کانا کر دے تو پروسی کے دونوں آنکھیں جائیں گی آپ دیکھ رہے حسد کیا ہے خود اپنے آپ کو ڈیسیبل بنا رہا سروس لیے کہ بازو جو میرا بھائی ہے اس کو نہ ملے اب آپ میں کچھ نہیں بولتا آپ ہماری چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی برس کی زندگی میں کیا کیا کتنے لوگ ان سے حسد کیا 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 آج کی رات چیک کرنا جا کے آج کی رات چیک کرنا یہ بیماری کو اس ایسا کھانے میں چھوڑ کے جاؤ جب برسک کو تم کو پرابلم کرنے والی اب مولا علی کا ایک جملہ سنو مولا علی کہتے ہیں میرا جملہ نہیں ہے میرے مولا امام کا جملہ میرا مولا کہتا ہے کہ حسد کو غور سے سنو ایک ایک جملہ مولا کہتے ہیں حسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے یہ میرا مولا کہہ جلانے کی آپ نے دیکھا ابھی جلانے کی ضرورت نہیں شیطان اس کو بھی دے رہا تھا اس کو بھی دے رہا تھا لیکن جو اس کے پاس آرہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا وہ کسی کے پاس نہ آئے اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا اللہ ہر بندے کو دیتا اور اتنے آرام سے دیتا اس کا فکر ہی نہیں اس لئے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ڈرے وہ جس کا خزانہ ختم ہو جائے تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا سلوات پڑے محمد ایک اور پڑھ لی جب آوازے پڑھ لیں تو حسد جو جو بیماری اس بیماری سے اپنے آپ کا اگر تم پروٹیکٹ نہیں کرو گے اب حسد کس کس چیز میں ہوتی زاکرین میں بھی حسد ہے علماء میں بھی حسد ہے شاعروں میں بھی حسد ہے مومن مومن میں حسد ہے بھائی بھائی میں حسد ہے اولاد میں حسد ہے پورے رشتے جتنے ریلیشنشپ ہے دنیا میں ہر چیز میں یہ بیماری پائی جاتی ایک رشتہ ایسا ہے جس میں یہ بیماری نہیں ہے ایک رشتہ ایک ریلیشنشپ ایسی ہے سگے بھائی سگی بہن دوست علماء ہمارے علماء نہیں دوسرے علماء 200% 200% یہ کبھی مت سنچو کہ ہمارے علماء ہمارا مرجع ہمارے علماء بھلو اس منزل پر ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں مخدس ارزبیلی کا واقع ہے علماء ہلی کا واقع ہے ہمارے علماء ہمارے سر پہ ہم ان کی جوتی ہیں وہ ہمارا مرجع ہے مرجع کی عزت it's your responsibility کوئی عمل خبول ہونے والا نہیں ہے اگر مرجع کو تم ناراض کر کے یہ بولو کہ میں خود عالم بن گیا اٹلانٹا کا تو بن جاؤ اٹلانٹا کے میں بہت بڑا جملہ بول گیا ہر گھر میں اگر عالم نکل جائے اب تو عالم نے عالماء بھی نکل گئی عورتیں بھی فیصلے کرنے لگے بہت اچھی بات اگر علم کے ساتھ کرے تو nothing wrong nothing wrong اللہ ماں مجلسی کی اللہ ماں ہلی کی ماں بھی مشتہدہ تھی خالہ بھی مشتہدہ تھی پوپی بھی مشتہدہ تھی بہنے بھی مشتہدہ تھی وائی بھی مشتہدہ تھی میں نے پوری تاریخ پڑھی وہ پڑھنے والا نہیں میں بتا رہا بہترین عورت عالماء بن سکتی لیکن proper channel کے ساتھ بنو ورنہ تمہارے سارے عامال ایک ہی مسئلہ میں ختم ہو جائیں گے تو ہمارے علماء میں نہیں ہیں حسد ہمارے جو صحیح عالم ہیں بالکل نہیں میں اپنی بات ہی نہیں کرتا مومن مومن کی بات مومن مطلب you don't mean کہ آپ کو بول رہا میں میں مومن امیر المومنین کو بول رہا میں channel بات کر رہا پورے مومنین شیعہ شیعہ کی بات نہیں ہے حسد کتنی بڑی اور ہم اس کو ریالائز کر رہے ہیں ایمان سے بولنا ہم کبھی ریالائز کرتے کہ یہ بیماری اگر میرے پاس کنٹینو رہیں گے یہ آج کے دور میں وہ گناہ ہی نہیں ہیں آپ اس کو گناہ سمجھتے حسد کو کتنا کھلن 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 کھوشش کرتے احتیاط کرو when you talk on your phone تم کچھ نہیں کر رہے نقصان نہیں پہنچا رہے یہ نہیں بول رہے شیطان کو میری آنکھ توڑ دے اس کی بھی توڑ جائی گی نہیں تمہاری زبان سے جو جملے نکل رہے زبان سے تم اپنے بھائی کے لیے جو بارس کر رہے تم زبان سے اپنے بھائی کے لیے جو کمنٹس کر رہے جو تمہاری تھنکنگ بنتی جاری اس کا انڈ یہ ہوگا when you go to برزا کچھ ملنے والا آپ ریالائز کرنا میں کیا بول رہا کہ سگا بھائی برداشتی نہیں کرتا کہ دوسرا بھائی آگے پڑھے کوئی مومن برداشتی نہیں کرتا کہ دوسرا مومن آگے پڑھ جائے اس کے چار سٹورے میرے بھی ہونی چاہیے اس کے پاس اگر فورٹین چیز کا ٹیلی ویژن ہے تو میرے پاس سکرین پروجیکٹر کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے اب مسئلہ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ایک مرد اکیلا نے اس میں ڈیمانڈ کہیں اور سے بھی آ رہا کہ نو اس کے پاس یہ ہے اتنے ڈائمنڈ ایسے تو آئی ایون آئی نہیں اگر وہ آج پہن کے آئی تو کل میں پہن کے جاؤں گی یہ یہ چھوڑو یہ بیماری کو جب بھی کسی کو دیکھو کہ کوئی خاتون کو بول رہا کہ جب بھی دیکھو کہ بہت جلری پہن کے کسی میلاد میں آئی ہے کوئی تمہاری بہن بہت اچھی ہے کافی وہ اروج کر رہے ڈائمنڈ بھرے ہوئے اس کے پاس پرلز بھرے ہوئے اس کے پاس دیکھو دیکھو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری ایک مومن بہن کے پاس تو ہے یہ بولو مولا اس کو اور تو میری تو بہن ہے آپ بولیں گے میں اس کے لئے کیوں دعا کروں میں اپنے لئے کیوں نہ کروں تو بابا تم نے اپنے لئے ہی دعا کی ہے وہ اگر تمہا اس کا شہر بہت آگے بڑھا تو دعا کرو اللہ اس کے شہر کو اور ترقید ہے یاد رکھو جب بھی کوئی اچھے کام کو دیکھو اپریشیٹ کرو میں نے بہت بڑا میسیج دیا یہ بہت بڑا کمپلیٹ میرا میسیج تھا ایسیو سی کہ یہ بندہ بہت اچھا کام کر رہا دین کے لئے اور ریلیجیس کے لئے کمیونٹی کے لئے جسٹ اپریشیٹ جا کے پیٹ کرو پیٹ کر کے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے ایک ڈالر نہیں دیا اسلام پیسے کا مذہب نہیں ہے یہ میں سمجھوں کہ پیسے والوں کا مذہب ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا برزخ میں یہ پرابلم کر سکتا کہ تم نے کہ اچھے نیک کام کو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بات کیوں کی اس کے اگینش میں کیا سمجھے اگر مثال کی طور پر کوئی ایک مومن دینے والا تھا ہنڈر تھازن ڈالر ڈونیشن آپ نے کہی یار کیوں دیکھتے وہاں دو اگر وہ یہاں دے دے گا تو اس کا نام ہوگا نہ وہاں گیا نہ یہاں گیا کہیں اور چلا گیا تم نے صرف حسد میں کہ اس کا نام نہیں ہونا میرا میرے نام ہونا تو تم نے کتنا بڑا نقصان کمیونٹی کا اسلام کا کیا صرف اپنی حسد میں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر تم اس کو ایک جملہ اس وقت یہ بولتے ہیں جس کے میں اچھا کام ہو رہا ہے اس مسجد میں تو تمہارا جب تک وہ مسجد باقی رہتی تم کو عجر ملتا تو کبھی بھی یاد نہ کہاں صرف پیسہ نہیں ہے تمہاری زبان کے گناہ بھی ایسے تمہارے ختم کے گناہ بھی ایسے تو کیئر فول یہ آپ ٹوی ریال کیئر فول ورنہ یہ برزق میں اتنا پرابلم کرے گا جو کرنا یہاں کرو دو دن پہلے میں نے ایک مجلس میں پانچوے امام کے ایک روایت پڑھ کے کہاں تک کل بولوں گا اور مومرین کو اتنا یاد رہتا فوراں پکڑ لیتے آپ نے کہا تھا آپ نے پڑھا ہی نہیں مجھے کہنے لگے مولانا اور آپ بول دیکھ میں دو چیز بولوں گا تیسری چیز کل بولوں گا اور ابھی آپ نے واقعہ پڑھا بہرین کا اللہ کے رسول کا رسول نے کہا کہ صبح سے کتنی زندگی ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا میں نے بولا یا دو دو گھڑی لگی ہے یہاں پہ ٹائم بھی دیکھنا پڑتا بابا اگر میں دو گھنٹے دھوڑی پڑھ سکتا یہاں پہ لوگوں کو آفیسی سے ورکنگ ڈیس ہے مشکل ہوگی میں ام ریالی ہیپی ام ریالی ہیپی کہ پوری لوگ جو بھی سن رہا بڑے کیلی دیا لسننگ تو اس کے لیے میں سیلوٹ کرتا یہاں کے مومنینوں مومنات کو مولا تم کو آباد رکھے مولا تم کو خوش رکھے اسی طرح ہر ساکر کی مجلس کو ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ سنو کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری لائف میں بدنا آ جائے گا انشاءاللہ جو مقصد ہے مجلس پانچوے امام کی زندگی کا وہ واقعہ میں نے بولا جا کہ میں پڑھوں گا جو برزق کے لیے بہت بہترین واقعہ میری چھٹی مجلس ایڈلانڈا جعفریہ سنٹر کی سترہ سفر کی رات کی یہ مجلس ہے ایک ساروات پڑھیں محمد و آلے محمد مولا عباد رکھیں عزداری کا ماشاءاللہ مولا نے ان کو وہ عزت یہ نظیم سرور صاحب کو مولا ان کو آباد رکھیں متشریف لائے اور مولا نے ان کے اوپر کرم کیا مسلسل پوری دنیا میں ان کے نوہیں سنے جاتے ہیں مولا ان کی آواز کو لہن دعودی عطا کرے انشاءاللہ مولا ان کو خوش رکھے میری سیڈنی میں بھی ملاقات ہوئی تھی اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ وہ نوہ خان ہے کہ جو بامل ہے نماز کا پابند ہے عبادتوں کا پابند ہونا بھی یہی چاہیے نماز اور عزداری الگ چیز کا نام نہیں ہے چھو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں عزداری بھی وہی ہے نماز بھی وہی ہے آج اگر اسلام بچا ہوا ہے تو وہ عزداری کی طرف سے بچا ہوا ہے عزداری ہماری پہچان ہے عزداری ہماری آئیڈنٹیٹی ہے تو یہ یاد رکھو کہ کتنی بھی اللہ عزد دے اس کے سامنے سر جھکانا مت چھوڑو اگر تم سر جھکاؤ گے تو اللہ تم کو ایٹلانٹا میں اروج عطا کرے گا اور اگر تم سر جھکانا چھوڑ دے وہ قریم ہے اس نے فیرون کو دیا سر جھکا لیکن جب پکڑے گا تو صدام کا حشر ہوگا ظالم کا انجام بہت برا ہے دوستو بس میں آج ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا اس لئے کہ نند ندیب بھائی آگئے اور مجلس کے بعد اور شب شہدت بھی ہے آرموس چالیس منٹ کی مجلس ہوگی اس لئے کہ ماتم داری ہے بھائی آپ ماتم کریں گے انشاءاللہ ماتم ضرور کرنا کسرس سے ماتم کرنا ہمیں بک سپوٹر آف ماتم دنیا جانتی ہے پومبے میں ہزاروں لاکھوں کے سامنے میں ہمیں ماتم کو سپوٹ کیا ہے ہمیں بک سپوٹر بک سپوٹر کے ہر آدمی کو ہونا چاہیے ہر آدمی کو ماتم کا سپوٹ کرنا ہے اس لئے کہ ماتم ظالم کے مو پہ تماشا ہے اور ماتم کو روکا جا رہا دنیا میں دنیا میں ماتم کو روکا جا رہا لیکن تو ماتم کرو پتہ نہیں پتہ نہیں یہ ایک ماتم تمہارا بی بی کے دل کو کتنا سکون پہنچا جائے یہ یاد رکھیں ممبے میں شائر آگئے ماتمدار آگیا ماتم کروانے والا گیا ہمیں تھوڑی سی اپنے ٹاپک کو بدل رہا ہوں کہ برزخ میں یہ کتنا کام آئے گا میری ٹاپک ہے برزخ سے خیامت تک کیا ہوں ٹو پرپیر ہور سیل فور برزخ تو ممبے میں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہزاراللہ کی تعداد میں مجمع ہوتا خیسرباد میں ریزوی کالج میں تو مجھ سے پانچ چھ سال پہلے ایک پورا گروپ آیا تھا میں نے کئی مرتب کئی جگہ یہ واقعہ پڑھا میرے ساتھ جو خود ہوا آیا تھا بمبے میں بمبے میں خود میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے گلستان کا جو عشاء پڑھ رہا تھا دو سال پہلے آیا گروپ اور آکے انہوں نے کہا کہ مولانا آشورے کا جو مین مجلس ہوتی آخری سجدے کی زینبیہ سے وہ مجلس میں پڑھتا تین بجے دن میں پھر وہاں سے مین جلوس نکلتا بمبے کا جس میں لاکھ ہوت میرے تھے میں تو مجلس پڑھ کر نہیں جا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ یہ اس میں پولیس کا بھی شکریہ آدھا کرنا بڑھتا یہ بھی کرنا پڑھا تو مجلس کے پہلے چھے یا ساتھ مہنوں کو یہ گروپ آیا بہت بڑا گروپ انہوں نے کہا مولانا اتنا بڑا فاؤلنگ ہے آپ کی اتنا بڑا وہ ہے کہ آشورے میں جب جلوس نکلے تو ہم پیچھے بلد بینک رکھے رکھیں گے اور ان سے کہیے یہ ماتمداروں سے کہ کہ وہاں سے وہاں سے بڑا بہرہ روڈ پہ بہرہ ان سے کہیے کہ بلد میں دے دوسرے دن پورے ٹائمز میں بڑھ بڑے بامبے کے نیوز پیپرس میں میکنس میں آئے گا کہ ہزاروں لوگوں نے سیویور آف ہمانیٹی مولا حسین کے نام پہ جو ہے بلد دیا تو میں نے کہا یہاں یہاں ایڈیا لیٹ می سپیک وہ کرو گھر پی مہنے پی vra تيس度 میں پیوڑ کہ آیا مجلس میں ہیں بہت پوڑیا peers پیوڑ پیک �وڑت میں مجلس میں تو دورانانان مجلس شعر بنگ آقام یا گروپ مروں پاس آیا تھا نیو ان ایڈvez ٹائم 3،4 toڑا ادا срав commencer پی چوڑ دن chains کر سن آل پور خرماگ گروپ آیت من 마음에 جان سب تاران ام اجرمِ ایچ ایک روپ میرے پاس آیا تھا تھا ہماری ن ونíveis نیوہ مرک و ٹاٛی ایسencies month and then they wanted me to announce cemaba I should a kaps içinde badعجول طور design Bir Eye ou Тین چار لقات میرے پاس آیا تھا ی ڈو خارم اگل اگGBOST مازم اگل� significant more than 200 سال تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جلوس میں کتنے لوگ رہتے ہیں تو اس نے مجمع میں سے اس نے کہا وہ گروپ نے کہ مور دن ٹوہنڈر تھاؤں چلو میں نے کہا لیٹسی ٹوہنڈر تھاؤں سے دو لاک آدمی ہے میں نے کہا یار ماتم کتنے لوگ کرتے ہیں تو اس نے کہا تیس چالیس ہزار کرتے ہوں گے میں نے کہا سر چالیس ہزار کرتے ہیں اور سب کیسے چلتے ہیں چلو میں نے کہا چالیس ہزار کا مطلب کیا پرسنٹیج کیا بنا میں نے کہا پرسنٹیج کیا بنا 20% میں نے کہا 20% ماتم کر رہے 80% کیا کر رہے تو یہ 80% کو بولو لائن بنا کے خون دو یہ 80% کو بولو 1,60,000 دیں گے تو فرق پڑے گا یہ غریب چالیس ہزار جو دے رہا ان کو تو چھوڑ دو آپ سمجھے پیری بات کبھی بھی مولا حسین کے معاملے میں زبان مت کھولو اللہ اپنے گناہگار کو معاف کرے گا حسین کے گناہگار کو نہیں مجھے میسیج دینا تھا مولا حسین دیسٹینیوں کا بدلنے والا اسلام کی دیسٹینی بدلی ہے آشورے میں اسلام کی تقدیر بدلی ہے دونت سے اینیدگی بات آزاداری آغای وحید خلاصانی مولا ان کو سلامت رکھے افسوس سے ایم ریلی سید اتنا بڑا مرجا اور آپ نے آمینی نہیں کری اگر میں وہی بولوں کے زبردست آپ کو مل جائے تو آپ سام آمین بولیں گے نو 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 وحید خلاصانی ماشاءاللہ اسی ایٹی پلس اسی ایٹی پلس آزادار ایک پرسنالیڈی ہے پرسنالیڈی ہے وہی آغا کی ایک موس پائیس پرسن اگر آج کی دور میں اگر آپ بولیں نو میں کمپیر کسی سے نہیں کرا ہر مرجا ہماری عزت ہے ہر مرجا کی عزت کرو ہر عالم کی عزت کرو لیکن آغای وحید خلاصانی انہوں نے کہا یہ میسیج دیا کہ جیسے جس شہر میں جیسی ازاداری ہوتی ویسی ازاداری کرو یہ مجھ بولا کہ وہاں ایسا ہوتی تو میں کیوں کرو وہاں ایسا ہوتی تو میں کیوں کرو جو تمہارا کلچہ مثال کے دور پر انڈیا کی عزت کرو عرب میری پوری لائف عرب میں گزری یوں نو عرب کی عزت کرو اور انڈیا کی عزت کرو سب کانٹیننٹ کی عزت کرو زمین آسمان کا فرق تو آپ بولیں گے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے نو جو جیسا ذکر حسین کرتا جو جیسا مولا حسین کو پرسا دیتا بی بی کو دینے دو یو ڈونٹ سٹاپ ہیم کہ یہ پرسا ہے کیوں ایسا کیوں ایسا کرو نو یہ ہماری ریسپانسپریٹی نہیں ہے اس لیے کہ تم آزادہ آپ انصاف سے بولو آج ہماری پہچان کیا ہے آئیڈنٹیٹی کیا ہے ہماری چلو یہاں ایٹلانٹا میں تو معاشدہ پوری ایک ہی ایرے کے لوگ لیکن اس کے علاوہ انڈیا پاکستان میں چلے جاؤ کون کہاں کا لیکن کامن فیکٹر کیا ہے حسین بس تو آزادہ داری کا پرموٹ کر رہا ماتم کا جتنا ماتم کر سکتے ہیں ماتم کرو اس لیے کہ ماتم تمہاری زندگی کو بدل دے گی ایک پڑے مرجا کا نام لے تھا ایک عظیم میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں I'm responsible of my words معصومہ اللہ ہم کو معصومہ کی زیارت نصیب کرے آج معصومہ کو ہم کو پرسا دینا ہے غریب امام کا معصومہ کے روزے میں جو بھی جائے گا اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب ہوں معصومہ کے حرم کے اندر ذریعے مبارک کے پاس چوہتی یا پانچویں لہد گریو جو ہے آغاہ حسین براجدی کی ہے یہ آغاہ حسین براجدی وہ پرسنالیٹی آخاہ محسین الحکیم کے اوپر میں نے ان کا پورے واقعات پڑے جب علماء کی تاریخ پڑی تھی آپ ہی کہ امام بارگام آغاہ حسین براجدی وہ پرسنالیٹی ہے کہ جو اپنے دور کا ایک عظیم عالم ہے انہیں آپ سنچو آغاہ خوئی کے استاد آغاہ خمینی کے استاد آپ امیجن کر سکتے ہیں آغاہ محسین الحکیم کے استاد کتنی بڑی پرسنالیٹی کوئی کمپیریزن ہے اتنی بڑی پرسنالیٹی دفعہ نے معصومہ کے بعد ان کی بائیگرافی پڑھو جا کے سارے علماء کو معلوم ہے کوئی چھپیوی بات نہیں ہے یہ کوئی چھپیوی بات نہیں ہے ان کی بائیگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے نجفہ اشرف آئی تھی اللہ ہم بھی مورا کی زیارت نصیب کریں نجفہ اشرف تعلیم حاصل کرنے آئے تھی بس یہی آخری واقعہ میں مسائب پہ آ رہا کہ قریب امام ازاداری کیا ہے یہ سنو ماتم کیا ہے دیکھو آغاہ حسین برجدی نجفہ اشرف آئے آغاہ نیانی کا دور ہے یا ابو الحسن اسفیانی کا زمانہ ہے ایک عظیم اوپر جتنے آپ جاتے جائیں گے نا ایک ایسی ایسی پرسنالیٹیز ہے کہ دنگ ہو جاتی لائف کے یار کیا ہمارے علماء گزرے رسول نے جو کہا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا ایسا جیسے ہمارے چہرے کو دیکھنا مزاق نہیں معصوم اور یہ خاکی ان کی چوکٹ کی زیارت باعمال عالم کی ایسی ہے کہ جیسے ہماری چوکٹ کی زیارت کی اللہ کے رسول کا جملہ کہ اگر کسی باعمال عالم کے ہاتھ میں بروکن پین دو ٹوٹا ہوا خلم دو تو اللہ تم کو وہ عجر دے گا جیسے تم نے علی کے ہاتھ میں اہت میں تلوار دی اتنی بڑی پرسنالیٹی آج جو شیعت بچی ہوئی ہے جو ایکزیسٹ کر رہی یہ گیارہ سو سال میں لیون ہنڈر یس میں جو ایکزیسٹنس آف شیائیزم ہے ظاہری طور پر یہ علماء جنہوں نے فانوز بان کر چراغ محمدی کی حفاظت کر لی تاغہ حسین پر عجدی کا زمانہ ایٹین یا ٹونٹی یارس اول نجفہ اشف آئے ہوئے ہیں اور آ کر درس حاصل کر رہا تھے مشتہد بننا تھے ویری ینگ بای ایٹین یا سوڑ بیمار یہ ایٹین سنچری کا واقع ہے اور لیٹ ایٹین سنچری بیمار ہوگا شدید بیمار سکھ اس حمان میں منیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی نجفہ اشف رمضان کا زمانہ ایٹینی بیماری ایٹینی بیماری ہوئی کہ ان کا آنکھوں کا ویشن پلیز غر سے سنو کم ہونے لگا کم ہونے لگا آنکھوں کی روشنی کم ہونے یہ خبر آگے مولا علی کے روزے میں گئے مولا کا روزہ اس وقت ایسا نہیں تھا گئے جا کے کامولا میں آپ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے آپ کے مشن کو آگے بڑھا نہیں آیا ہوں میں پڑھنا چاہتا مولا اسلام مولا پلیز ہیلپی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ انیس رمضان آگے کنٹینس ٹھری ڈیز گئے میں ایک اجملے کا ذمہ دار جا کے ان کی بائیگرافی دیکھ لو تمام علماء سے پھوچھ لو کہ آگا ہے حسین براجدی کے ساتھ کیا ہوا اس میں کوئی افن پٹ نہیں ہے نام لے راہا ہے حسین براجدی معصومہ کے روزے میں دفعا ہے تین دن کے بعد مولا ان کے خواب میں آئے امام نے آگے کہا کہ حسین کل ایک تابوت کل تابوت آنے والا ہے ماتمدار ماتم کرتے ہوئے آئیں گے تو تو ان ماتمداروں کی پیروں کے نیچے کی خواب اپنی آنکھوں پہ لگا لے اللہ تجھے شفا دے گا اس کے بعد یہ کہا گیا علماء یہ لکھتے کہ اسی برس ایٹی پلس زندہ رہے اینکھ نہیں لگی چان کی روشنی میں پڑھتے تھے ہم کیا سمجھے ماتمدار کو ہم کیا سمجھے ماتم ضرور کرو ازاداری کی جان ہے ماتم کے ساتھ اگر ماتم کر رہے تھا واجبات کو بھی پورا کرو مجھے جو میسیج دینا تھا میں نے دیا یہ مت کر رہا ہے کہ ہم صرف ماتم کریں گے نماز بھی پڑھیں گے نو وہ ماتمداری نہیں ہے جو واجبات کو چھوڑ کے ماتم کریں اور وہ عبادت غبول نہیں ہے جو حسین کو چھوڑ کے کریں دونوں بلکل ہمارا بیلنس ہونا چاہیے عبادت بھی ہو اور ماتم بھی ہو عبادت بھی ہو اور ازاداری بھی ہو واجبات بھی ہو اور ازاداری وہ حسینی بند کیسے سکتا وہ ازادار بند کیسے سکتا جو بے نمازی ہو وہ واقعہ یاد ہے نا دو منٹ جب یہ لٹا ہوا خافلہ مدینہ پہنچا سیدانیاں حرم میں چلی گئی اللہ کے رسول کے ابھی مسحب پہ میں نہیں آیا دو منٹ بس بلکل آخری جملے مسحب سے پہلے اندر چلے گئے سیدانیاں اندر چلی گئی چوہت امام ناخے سے اترے پورا مدینہ گہرا ہوا مجموع چھوٹے چھوٹے عرب کے گھر چھوٹا سا شہر ہر آدمی باہر آ گیا آکے چوہت امام کو پرسا دینے لگا یہاں پہ میرانیس کے مرسیے کا ایک شیر مجھے یاد آتا کہ وطن میں آج شہ مشخین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں پہنچے سب پہنچ گئے ایک آدمی غور سے سنیں میری طرف دیکھیں ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا نکل کے چوہت امام کے کھیمل اون کے پاس آیا آکے اماریوں کو ایسا دیکھتا ہے خالی اماریاں سیدانیاں اندر ہیں چوہت امام کو آکے مولا حسین کا پرسا دیتا ہے ابھی امام گھر بھی نہیں گئے ناخے سے ادھرے خالی پورا مدینہ پرسا دے رہا یہ آدمی بھی آکے کہتا ہے مولا میں آپ کو آپ کے بابا کا پرسا دینے آیا مولا پرسے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا امام کے اخلاق امام نے کہا پوچھ کیا پوچھنا ہے کہا مولا ایک ایک جملہ غور سے سننا کہ حسین کی کامیابی کیا ہے اس نے پوچھا کہا مولا میں اس وقت بھی مدینہ میں تھا جب ساٹھ ہجری کو اٹھائیس رجب کو آپ کے بابا یہاں سے گئے تھے تو اس وقت آپ کا پورا گھر موجود تھا پورا گھر آپ کے بابا چچا بھائی بہن سب تھے اب سب ختم ہو گئے سب ختم ہو گئے حسین کربلا میں شہید ہو گئے یہ اماریوں کے پردے گرین تھے اب بلیک ہو گئے آپ اکیلے واپس آئی مولا مجھے یہ بتائیے کہ حسین کربلا میں جیتے یا ہار گئے امام نے سر اٹھایا کہا تیرا سوال کیا تو کہا میرے سوال کا جواب دو مولا کہ آپ کے بابا حسین کربلا میں جیتے ہیں حسین نے وہ جنگ کو جیتا یا جنگ ہار گئے ظاہری طور پر تو شہید ہو گئے جیتے یا ہارے تو امام نے کہا سامنے مسجد ہے جہاں پہلے دو رکر نماز پڑھ کیا وہ گیا دو رکر نماز پڑھ کے تیز آیا پورا مجمع چوہتے امام کو دیکھ رہا سب کی نگاہ امام کے چہرے پر ہے اس نے آگے کہا مولا میرے سوال کا جواب دو تو امام نے کہا کہ تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا اس نے کہا میرا سوال یہ کہ حسین جیتے یا ہارے تو کہا تُو نے ابھی کونسا عمل کیا کہا میں نے نماز پڑھی تو کہا یاد رکھ دنیا میں جب تک سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے دوستو مصیبت کی رات ہے اتنی مصیبت کی رات ہے ذرا کو یہ رات فاطمہ کے دل سے پوچھے نوے امام کے لئے یہ یتیمی کی رات ہے غریب امام کائنات کا غریب وطن سے دور کوئی ساتھ نہیں ہے دو سو تین ہجری دو سال مولا خوراسان میرے عشیت کو ایسے مضبوط کیا کہ آٹھوے امام کی شہدت کے بعد نوے امام دسوے امام اور گیاروے امام کو دنیا یبنا رضا کہکے یاد کرتی تھی اس امام کی زیارت اللہ ہم سب کو نصیب کرے اتنی بڑی زیارت ہے اتنی بڑی زیارت ہے آٹھوے امام کی کہ اس امام کا وعدہ ہے جو میری زیارت کو آئے گا میں تین مقامات پر اس سے ملاقات کروں گا مرتے وقت جب ملک الموت آئے گا تو میں آؤں گا پہلی رات کو آؤں گا روزہ محشر آؤں گا یہ بہت بڑی زیارت ہے غریب امام کی اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے دوستو یہ وہ غریب یہ وہ غریب امام جب ہر طرف مولا کا چرچہ ہونے لگا نتیجہ کیا ہوا ظالم مامون اس ظالم سے برداشت نہیں ہوا اس نے مولا کو بلوائے اپنے دروار میں جب مولا چل رہے تھے مولا کا ایک غلام تھا ابو صد اس سے امام نے کہا ابو صد ہم جا رہے ہیں مامون کے پاس ہم جانتے ہیں وہ کیوں بلا رہا ہے اگر جب میں واپس آؤں اور میرے دوش پہ ردا ہو تو مجھ سے بات نہیں کرنا ہو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا دوستو امام گئے ظالم نے بڑی عزت کے ساتھ امام کو اپنے پہلوں میں بٹھایا بٹھا کر باتچیت کی اس کے بعد ایک تشت پیش کیا سامنے ٹرین اس میں انگور تھے کہا کہ فرزند رسول ان انگوروں کو میں نے خاص طور پر آپ کے لئے منگوایا بہت خاص انگور ہے امام نے کہا ہم جنت کے انگور کھاتے ہیں اس نے اپنی نیام سے تلوان نکال کے پہلے ہی رکھ دیا تھا باہر مشید الہی امام نے چند دانے انگور کے اٹھائے چند دانے اٹھا کر زیرے لپ کیا پھر امام نے اپنی دوش پہ سر ادا دا لیا ڈال کے کھڑے ہو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو امام نے کہا تو جہاں بھیجنا چاہتا ہے تقلیف سے نہیں رونا تقلیف سے نہیں رونا بس امام چلے دوستو گھر پہنچے ابو سجد جب مولا کا غلام تھا اس نے دیکھا کہ دوش پہ رضا ہے سمجھ گیا کلام نہیں کیا امام سیدھا اندر گئے اپنے ہجرے میں گئے یہ زہر مامون نے وہ زہر دیا تھا انگور میں کہ باریکہ روایتوں میں کہ وہ زہر جب پانی میں دال کے زمین پہ دالا گیا تو زمین پھڑ گئی تو کوئی امام کے کلیجے کا حال دیکھے کلیجے کا حال دیکھے امام کے جسم پہ زہر کا اثر ہونا شروع ہوا ایسا اثر ہونے لگا کہ امام تڑپنے لگے تڑپتے جاتے تھے پھر ابو سجد کو بھلایا بھلا کے کہا کہ ابو سجد جو میرے نیچے بستر ہے نا اس کو ہٹا دے تو اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا اثر ہو گیا آپ کا جسم زرد ہو گیا آپ زمین پہ کیسے لیٹیں گے کہ جب میرا جد کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی میں اپنے جد کی تاسی کرنا چاہتا ہر معصوم نے کربلا کی یہ تاسی کی خاک پہ امام تڑپنے لگے اب اس حد یہ کہتا کہ میں نے دیکھا کہ کم سن بچہ بڑا نورانی چہرہ وہ داخل ہوا گھر میں میں نے پوچھا کہ صاحب زادے تم کون ہو دروازہ تو بند ہے تم اندر کیسے آئے تو اس بچے نے کہا کہ یہ بتا جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں تک پہنچایا اسی نے گھر میں داخل کروایا پلٹ کے کہا کہ اب اسد یہ بتا میرا بابا کان ہے یہ نوے امام دیکھا میرا بابا کان ہے اس نے حجرے کی طرح وشارہ کیا امام اندر داخل ہوئے آٹھے امام نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا ہاتھوں کو پھیلا دیا عزیزو یہی دستور دنیا کا جب باپ کا آخری وقت آتا تو بیٹا اسی طرح ہاتھ پھیلا کے مل دیتا باپ سے ایک کربلا کا سید سجاد کیا کرے کہ میرا امام کہتا جب میرا بابا آیا تینوں میں اتنا پیوس تھا کہ میں باپ کے سینے سے بھی نہیں لگ سکا غریب امام نے نوے امام کو سینے سے لگایا گفتگو ہوئی اور بھی کچھ غلام کچھ چاہنے والے پہنچ گئے ایک منزل ایسی آئی کہ امام نے نوے امام کو غور سے دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ وہ مادن اور رسالہ کہنا تھا نوے امام نے امامہ بھینکا باپ کے خدموں پہ گر گئے کہا بابا میں یتیم ہو گیا یہ کہنا تھا چاہنے والوں نے امام کو ہٹایا یہ بھی دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹا باپ کی میت پہ لیٹ کے روتا ہے تو چاہنے والے اسی طرح ہٹاتے لیکن کربلا کی سکینہ کیا کرے جو باپ کے سینے سے لپٹی تھی شمر تازیانے مار رہا تھا سکینہ کربلا کی خاک پہ تڑپ رہی تھی کہ بابا میں یتیم ہو گئی اسی طرح اسی طرح برسات ہو اسی طرح برسات ہو مصیبت کی رات ہے شبہ شہادت ہے بس دوستو امام کو غسل و کفن دیا گیا امام کا جنازہ بڑی عزت کے ساتھ اٹھا بڑی عزت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے میں اتنا کہوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہ مولا بے شک آپ غریب الغربہ ہیں وطن سے دور شہید ہوئے کوئی چہنے والا خریب نہیں تھا لیکن مولا وطن سے دور ہونے کے باوجود مولا آپ کا جنازہ تو اٹھا غسل تو دیا گیا کفن تو پہنایا گیا آپ کی نمازیں جنازہ تو ہوئی لیکن ہائے میں حسین کو کیا کروں کہ لاشا زمین پر ہے اور گھوڑے دوڑ رہے تھے زینب وریات کر رہی تھی کہ اے نانا یہ تیرا حسین ہے جس کا لاشا پامال ہو رہا بس میں نے مزید ختم کرتی دوستو امام کو لے کے جا کے مشہد مخدس میں دفن کیا گیا اللہ اس سال ہم اپنے اس غریب امام کی زیارت کرے اب امام کی ایک بہن تھی جو بڑی چاہنے والی بہن یہ مثال دی جاتی جیسے بی بی زینب تھی اسی طرح یہ بھی معصوم ہے خم کہ جن کا نام بھی فاطمہ تھا بڑی محبت بھائی سے کرتی تھی خاندان اہل بیت کی یہ دوسری بی بی ہے جو اپنے بھائی سے ایسے محبت کرتی مدینہ میں تھی تین سال ہو گئے میرے بھائی کی کوئی خبر نہیں ہے کوئی نیوز نہیں ہے بی بی بھائی کی محبت میں مدینہ سے چلی اسی محبت میں کہ میرے بھائی سے میری ملاقات ہو جائے آپ کا یہ خافلہ جب خم کے خریب پہنچا تو خم اس وقت بھی شیعوں کا امام کے چہنے والوں کے لوگ رہتے تھے ان لوگوں کو پتا چلا کہ امام کی بہن آری پورے چہنے والے گھبرا گئے کہ اب ہم امام کی بہن کو پرسا کیسے دیں گے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ پورے شہر کو سیاہ پوش کر دو ہر طرف سیاہ پرچم بلیک فلیکز لگا دو اور ہر طرف بلیک فلیکز لگا دئیے گئے بی بی کی اماری شہر میں پہنچی جب شہر کے اندر پہنچی بی بی نے دیکھا کہ ہر طرف بلیک فلیکز لگے ہوئے ہیں تو کنیز سے کہا کہ جا کے پوچھو کہ کس رئیس کا انتخال ہو گیا یہ کس کا غم بنایا جا رہا عزیزو عورتوں کا پورے عورتیں آئیں بی بی کی اماری کے خریب آکے ہاتھوں کو جوڑا جوڑ کے کہا بی بی ہم آپ کے بھائی کا پرسا دینے آئے ہمارا آٹھوہ امام شہید ہو گیا عزیزو بی بی نے صرف سنا سنا تھا تین دن یا آٹھ دن کے اندر کہ ہائے میرا بھائی زم ختل کر دیا گیا ارے میں بولوں بی بی آپ نے اپنے بھائی کو زبا ہوتے نہیں دیکھا آپ کے بھائی پہ کسی نے تین نہیں مارے کسی نے پتھر نہیں مارے ارے کوئی زینب کے دن سے پوچھے جو دیکھ رہی تھی شمر خنجر چلا رہا تھا زینب ور یاد کر رہی تھی کہ ارے میرا بھائی بے خضور ہے اسے چھوڑ دینا چھوڑ Chun چھوڑ دینا چھوڑ دینا چھوڑ award چھوڑ دی bi toil موسیقی